تین باتیں اللہ نے کہی ایک تو کیا کہا یہ گنتی پوری کرو لہٰذا جنہوں نے گنتی پوری کی ہے وہ تو کہیں الحمدللہ اور جنہوں نے پوری نہیں کی وہ کہیں استغفراللہ روزے کیوں نہیں رکھے کب صدر ہوگے روزے رکھنا کب شروع کروگے قبر میں پاؤں لٹک رہے ہیں اور روزے کھا رہے ہیں کیا فائدہ ہے ایسی زندگی سے غفلت والی زندگی گناہ والی زندگی اللہ کے احکام توڑنے والی زندگی کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی زندگی سے یہ بدعملی روزے گپلانا روزے کھا جانا روزے نہ رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے اور گناہ کبیرہ انسان کو دوزخ میں لے جاتا ہے جو روزے کھا گئے ہوں توڑ دیے ہوں نہ رکھے ہوں کھان پکڑیں توبہ کریں کہ ہم سے غلطی ہو گئی یہ ہونا نہیں چاہیے تھا احساس ہو اس کا اور نیت کریں کہ انشاءاللہ اس کی قضا کر لیں گے اور آئندہ کبھی بھی کوئی روزہ چھوڑیں گے نہیں کوئی روزہ توڑیں گے نہیں اللہ کا حکم ہے روزہ رکھیں اللہ معاف کرے آج کل غفلت عام ہے کیسے مسلمان جو روزہ نہیں رکھتے نماز نہیں پڑھتے زکاة نہیں نکالتے زمین کی پیداوار کا عشر نہیں دیتے حج فرض ہو گئی ہے حج میں نہیں جاتے اور ساتھ ہی اوپر سے پھر گناہوں کا امبار جمع کرتے ہیں فلم دیکھنا گانے سننا ڈینسنگ میں جانا شادی بیعہ میں رسم رواج بے احتیاطی بے پردگی عریانیت فحاشی زبان کا کنٹرول میں نہ رکھنا گالم گلوجی لڑائی جھگڑا تیری میری غیبتیں چغلیاں تحمتیں الزام آنکھ کنٹرول میں نہیں گندے مووی دیکھنا گھر میں بڑے بڑے ٹی وی رکھنا سینیما جانا واتس اپ موبائل آئی پاد سوشیل میڈیا فیس بوک ٹویٹر انسٹرگرام سنیپ چیٹ ان کے اوپر ادھر ادھر کی اگڑم بگڑم ویڈیو دیکھنا ننگے ویڈیو ایک دوسرے کو پاس کرنا آنکھ کا گناہ گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ ایک عرب عالم بیان کرتے ہیں میں مسجد میں گیا نماز پڑی معلوم ہوا نماز بعد جنازہ ہے میں نے سوچا چلو جنازے کے میں بھی شرکت کلنو سواب مل جائے گئے قیرات کا شرکت کی قریب ہی قبرستان تھا دفن کے لئے میں نے کہا چلو دفن میں بھی چلا جاؤں تدفین میں چلا گیا دفن کے بعد سب لوگ رشتے داروں کو تسلی دے رہے تھے تو میں نے ایک جوان لڑکے کو دیکھا ایک طرف کھڑا کھڑا رو رہا ہے میں سمجھا کہ یہ مرہوم کا رشتے دار ہے اس کا بھائی جیسا لگ رہا ہے جوان لڑکا تھا مرنے والا میت جوان لڑکے کی تھی تو اس کا بھائی ہوگا تو اس کو ذرا تسلی دی بہت رو رہا ہے میں اس کو گلے لگایا میں تسلی دی بھائی روتا کیوں ہے اتنا رو کوئی نہیں بھائی تھا چلا گیا کہاں میرا بھائی تھا چلا گیا لیکن میں رو اس لئے رہا ہوں کہ یہ اس کا موبائل میرے ہاتھ میں ہے اس کی زندگی صحیح نہیں تھی اس کی دوستیاں غلط تھی بدکاری بھی کرتا تھا اور اس کا ویڈیو اس کا موبائل گندے ویڈیو سے بھرا ہوا ہے اس کی اندر یہ دوسروں کو بھیجتا دوسری اس کو بھیجتے سب یہ موبائل میں سیو ہے وہ تو قبر میں چلا گیا لیکن موبائل میں سب محفوظ یہاں پر بھی سب محفوظ فرشتے نے لکھ لیا ہے ان گندے ویڈیو کی وجہ سے گندے فوٹو ننگے فوٹو کی وجہ سے قبر میں اس کو عذاب ہو رہا ہے اس پر مجھے رون آ رہا ہے آج مسلمان کی زندگی ایسی ہو گئی ہے نماز صلاح نہیں روزے نہیں اور اوپر سے گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ کب تک ہم ایسی زندگی گزاریں گے توبہ کریں عید کا دن توبہ کرنے کا دن ہے اللہ کی طرف رجوع ہونے کا دن ہے اپنے دل میں گناہ کا احساس پیدا کرنے کا دن ہے خوشی بے شک بنانی ہے لیکن ساتھ ہی جو ہماری غلطیاں ہیں اس پر تنبوہ بھی ہونا چاہیے غلط غلط ہے غلط کام نہیں کرنا چاہیے گناہوں کا امبار جمع نہیں کرنا چاہیے